کھلا کے دکھاتا ہوں تو یہ جو میرا سردیوں کا میں اسلام علیکم دوستو تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ جو گڑ ہے گڑ کا شیرہ بنا رہا ہوں میں تو اب یہ گڑ کا شیرہ اب سردی آئے جائے گی تو میں اس کو بنا کے رکھ لوں گا تو پھر اس کو استعمال کروں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا میں نے کیا کہ یہ آپ کے سامنے ہے جتنا گڑ میں نے لیا ہے اتنا میں نے پانی لے لیا ہے اب یہ جو گڑ ہے وہ آدھا کلو تھا تو میں نے آدھا لیٹر پانی لیا ہے تو نیجے سے میں نے آگ اون کر دیا اب اس کو کریں گے بوئل تو اس کا پھر بناتے ہیں شیرہ اب یہ شیرہ جو گڑ کا ہے وہ باہر سے بھی لے سکتے ہیں بنا ہوا لیکن اب اس کو یہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کتنی وہ چیزیں صحیح ہیں ابھی کے نہیں تو یہ گھر میں بنائیں تو اچھا ہوتا ہے تو کوشش کریں گڑ آپ کو پرانا ہی ملے مجھے وہ کالا والا گڑ ملا نہیں تو میں اسی کو استعمال کر رہا ہوں تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں جو پانی کے اندر حل ہو جائے گا تو میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے آگے کیا کرنا ہے تو ابھی بس اس کو حل کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ جیسے یہ پروسیس چلتا جائے گا میں آپ کو آہستہ دکھاتا جاتا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً آلموسٹ جسار ہے اب وہ اس کے اندر حل ہو گیا ہوئے اب بالکل پانی کے اندر حل ہو گیا تو اب اس کو گرم کرتے رہیں گے تو اب اس کو میں بنا کر رکھ لوں گا اور پھر سردیوں میں یوز کریں گے تو انکہ تھوڑا سا ہی گر جو آپ کو پتہ گرم ہوتا ہے تو وہ اپنے جانوروں کو ونڈے کے اندر ملا کے دیں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تقریباً پانی ہے نا وہ کم منشرو ہو گیا اور تقریباً مجھے ابھی آدھا گھنٹا ہو گیا بول کرتے ہوئے نا اس کو آگ میں نے فل تیز کی ہوئی ہے تو ابھی اس کی جھاگ ہے اگر اس کے گر کے اندر کوئی ہونا چیزیں خراب تو جیسے کچرہ وغیرہ تو وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو آپ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہو لیکن میں نے اس کے اندر سیپریٹ کر لیا لیکن میرا یہ گر تقریباً صاف تھا تو اتنا کوئی کچرہ نہیں نکلا تو ہوتے ہیں کبھی کوئی کچرہ وغیرہ نکلی آتا ہے تو آپ اس کو نکال کے الگ کر لیں تو بہتری ہوگا تو اب یہ تقریباً پانی سوک کے آدھا ہو گیا تو اس کو ہاتھ لکھا کے دیکھیں گے تھوڑی سی جو اینا کے پانی وہ آپ کے ہاتھوں کے ہاتھ چپکناشر ہو جائے گا تو جی دیکھیں اب وہ دانہ میں نے لے لیا اب میں آپ کو جو شیرہ بنیا وہ استعمال کر کے دکھاتا ہوں کہ اپنے جانوروں کو ٹھلا کے دکھاتا ہوں تو یہ جو میرا سکرگیوں کا میں دانا چلا رہا ہوں وہ میرا سارا پڑا ہوئے اس کی بھی ایک ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا کہ میں کیا سردی میں کیا دانا چلا رہا ہوں تو ابھی آپ کو وہ جو شیرہні یا người اس کو ایڈ کر کے جانوروں کو ٹھلا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دانہ پانے کے اوپر شیرہ ڈال ہے تو اب اس کو مکس کریں گے اور جا کے اپنے سب جانوروں کو کھلائیں گے تو یہ دیکھیں جو مارا بریڈر بکڑا ہے یہ کھا رہا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجئے گا خدا حافظ